نظرین اکرام انسان ہمیشہ سے ہی جدت پسند رہا ہے وہ محنت طلب کام سے بھاگتا آیا ہے پہلے پہل انسان زمین میں کاشتکاری کے لیے جانوروں کی ہڑیاں استعمال کرتا تھا یعنی کہ وہ بڑے جانوروں کی بڑی ہڑیوں کو استعمال میں لاتے ہوئے زمین کو کاشتکاری کے قابل بناتا تھا لیکن یہ ایک بہت مشکل کام تھا پھر انسان نے لکڑی اور پتھر کے اوزار استعمال کرنا شروع کر دیئے یہ بھی بھاری بھر کم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تھکا دینے والے اوزار تھے پھر پانچ ہزار سے تین ہزار سال قبل مسیح کے درمیان قدیم مصریونہ لوہہ ایجاد کیا اس طرح پھر لوہے کے اوزار کاشتکاری کے لیے استعمال کیے جانے لگے ان میں بیلوں کو جودکار اور دوسرے جانوروں کو جودکار استعمال کیا جاتا تھا جس سے انسانی مشکل میں کمی آئی اور اس طرح کاشتکاری میں بھی کچھ اضافہ ہو گیا لیکن جونج وہ زمانہ بدلتا گیا مختلف قسم کے مشینی علات آتے گئے ان علات سے ایک تو مشکل کام ہوئی ساتھ ہی ساتھ فصل کی پیداوار بھی بھڑ گئی ٹریکٹر بھی انہی مشینوں میں سے ایک ہے ٹریکٹر کی ایجاد پر بات کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والے بیل بٹروں کو دباہ لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتے رہیں ناظرین اگرام انجن سے چلنے والے پہلے فارم ٹریکٹرز بھاپ کا استعمال کرتے تھے اور یہ اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں متعرف کروائے گئے تھے یہ انجن چھوڑے روڈ لوکو موٹیو کے طور پر بنائے گئے تھے اور اگر انجن کا وزن پانچ ٹن سے کم ہوتا تو ایک آپریٹر ان کو سنبھالتا تھا وہ عام سڑکوں کی نکلوں حمل اور خاص طور پر لکڑی کی تجارت کے لیے استعمال ہوتے تھے اس دور کا سب سے مشہور ٹریکٹر گیرٹ فور سیڈی تھا یہ ٹریکٹرز کافی بھاری بھر کم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زست تھے ان میں مزید جدت اس وقت آئی جب پیٹرول سے چلنے والے ٹریکٹرز وجود میں آئی پہلی بار کامیابی کے ساتھ پیٹرول کو بطور اندھل استعمال کرنے کا کریڈٹ چارٹر کی سٹرلنگ گیسولین انجن کمپنی کو جاتا ہے چارٹر کی طرف سے 1880 میں پیٹرول سے چلنے والے انجن کی تخلیق جلد ہی ابتدائی ٹریکشن انجن کی طرف لے گئی اس سے پہلے کہ ٹریکٹر کی اصلاح دوسروں کے ذریعے وضع کی جاتی چارٹر نے اپنے انجن کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا برطانیہ میں لوگ اس خوج میں تھے کہ بھاپ سے چلنے والے انجن کو مزید پاورفل کیسے بنایا جا سکے لیکن امریکہ والوں نے اس سے پہلے ہی پیٹرول انجن ایجاد کر لیا تھا پہلا ڈریکٹر جس کے ریکارڈ ملتے ہیں وہ 1899 میں چارٹر گیس انجن کمپنی نے بنایا تھا جس کے مالے کچھ جان چارٹر تھے اس کے پہلے ڈیزائن میں بھاپ کے ڈریکشن انجن سے پہیوں اور ٹرانسمیشن کا استعمال کیا گیا تھا جو کہ ایک سلنڈر اور اوٹو پیٹرول سے چلتا تھا نیکولس آٹو نے 1876 میں جرمنی میں پہلا کام یا فور ایسٹوک پیٹرول انجن بنایا تھا یہ انجن پیٹنٹ پر مبنی تھا اور یہ 1878 سے امریکہ میں اپنا نام بنانا شروع ہو گیا تھا چارٹر نے 1899 میں چھے مشینیں تیار کی جو کہ پہلے کام کرنے والے ٹریکشن انجنز میں سے ایک بن گئی سینڈز کی کتاب ونٹیج فارم ٹریکٹر میں کئی دوسرے ابتدائی گیس سے چلنے والے ٹریکٹر پر بھی بحث کی گئی ہے ان میں سے ایک کسٹم تھریشر مین فریولیج کی ایجاد بھی شامل کی گئی ہے اس نے تھریشر کے لیے پیٹرول کی طاقت کو ازمانے کا فیصلہ کیا تھا فریولیج نے ساؤڈی کوٹا میں 1892 میں 52 دن کی فصل کی کٹائی کے دوران بیٹھ کے ذریعے تھریشر مشین کو استعمال کیا تھا کیلیفورنیا کے ویلیم پیٹرسن گیس کے لیے تجرباتی انجن بنا لے کے لیے ریشن آئے تھے اس کے بعد گیس انجن تیار کرنے میں 1894 میں آئی گیس کمپنی کی بہت اہم کوشش شامل ہے پیٹرسن کے گیس ٹریکشن انجن کی تاریخ کے دور پر 1892 کا دعویٰ کیا جاتا ہے حالانکہ پیٹنٹ کی تاریخیں 1894 میں بتاتی ہے اس طرح یہ مشین چلتی تو تھی لیکن اس میں بے شمار نکائس موجود تھے 1800 کی دہائی کے آخر میں چارلس ڈبلیو ہارٹ اور چارلس ایچ پارلے نے انجنیرنگ کی تعلیم کمل کی اور انہوں نے گیس انجن پر اپنا کام شروع کر دیا 1897 میں دونوں نے ایک کمپنی منائی انہوں نے اپنی کوشش سے امریکہ میں پہلی مرتبہ ٹریکشن انجن کی تیاری کے لیے فیکٹری بھی قائم کی تھی پہلے انہوں نے اسے گیس ٹریکشن انجن کا نام دیا اور بعد میں اس کے لیے لفظ ٹریکٹر استعمال کرنے لگے ہنری فورڈ نے اپنا پہلا تجرباتی پیٹرول ٹریکٹر 1907 میں چیف انجنئر جوزف گالیب کی ہدایت پر تیار کیا تھا اس وقت اسے آٹوم موبائل حل کہا جاتا تھا 1910 کے بعد پیٹرول سے چلنے والے ٹریکٹر کاشتکاری کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہونے لگے اس کے بعد جان فریق نے پینسلونیا میں دا فریق کمپنی بنائی دا فریق کمپنی آری ملز اور ریفریجرشن کے لیے بہت مشہور ہوئی تھی پاور فارمی کی استعداد میں ایک اور اہم قدم آئیول ٹریکٹر کے ساتھ پہنچا جسے دین الگون نے بنایا تھا وہ ایک باغبان اور محصول لینے والے کے بیٹے تھے انہوں نے تقریباً 1896 میں انجنوں کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا اور دو سال میں ہی اس نے بینز انجن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کار بنا لی تھی 1901 میں انہوں نے اپنا پہلا ٹریکٹر بنا ڈالا اس وقت الگون کا بنیادی کام سائیکل بنانا تھا اس نے اپنی محنت اور ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کارے اور ٹریکٹر کے انجن بھی بنانا شروع کر دیئے تھے انہوں نے کامیابی سے ٹریکٹر بنائے اور دوسرے ملکوں کو برامد کرنا بھی شروع کر دیئے پیداوار کے پہلے تین سالوں کے دوران بیرونے ملک فروخت میں 18 مختلف ممالک شامل تھے اس میں فیلپائن کے 14 ٹریکٹر شامل تھے جو کہ پہلا آرڈر کیا گیا تھا الگون نے ٹریکٹر کو مزید جدید سے جدید تار بنایا آئیول کو ٹریکٹر انڈیسٹری کی عظیم کامیابی تصور کیا جاتا ہے لیکن 1906 میں دین الگون چھالی سال کی عمر میں وفات پا گئے اور ان کی خیالات اور جوش کے بغیر کمپنی تنسلی کی طرف بڑھ گئی اس دوران جنگ بھی شروع ہو گئی اور تیارت بھی روک گئی لیکن بعد میں اس پر بہت سے نامونہ کام کیا مختلف لوگوں کی محنسوسوے ٹریکٹر آج ہمارے سامنے اس موجودہ شکل میں موجود ہے